اور یورز یہ ہے میں اب بنا رہی ہوں آج ہم بنائیں گے ایک اور مطلب دہی بڑے جس کے لیے میں نے دیکھیں دال یہ لے لی تھی میں نے ایک کپ ماش کی دال تھی یہ وائٹ والی دال ہوتی میں نے یہ لے لی تھی اور آدھا کپ جو میں نے اس کے اندر لے لی تھی یہ موم کی یہ پیلی والی دال جو کہ اب تھوڑی سی اثر اللہ سے یہ بھی پیلی والی لے لی تھی سہی یہ white ہے اور یہ yellow ہے دیکھیں میں نے دیلی تھی والی آدھا اور یہ دیلی تھی میں نے ایک کپ اور اس کو بھگو دیا تھا میں نے just ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا پھر میں نے پانی اس کا پانی remove کر کے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا کرنچی ہوتا ہے اس کا تو اچھا لگتا ہے دائی بڑوں کا پہلے یہ دائی بڑے اور یہ میں نے اس کے اندر جائے گی اور یہ جائے گا اس کے اندر ایک چمچ لہسن ادھرک اور یہ جائے گا اس کے اندر بلکل ہاف ٹی سپون نمک جائے گا کیونکہ ہم اس کو نمک کے پانی میں بھی بھگو کر پھر اس کو پریس کر کے پھر ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہم کیا کریں گے تو اس لیے صرف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ہم بنا رہے ہیں دائی بڑے ٹھیک ہے دائی بڑے بنا رہے ہیں ہم اس کے لیے ہمیں انگریڈینز چاہیوں گے دیکھیں میں نے دال بھگو ہو دی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو دردرہ کر کے پیس لیا تھا کیونکہ تھوڑا سا کرنچ اچھا لگتا ہے دائی بڑوں میں تو میں نے دردرہ اسی دال پیس لی تھی یہ میں نے لیلی تھی میں نے جیسا کہ آپ کو اس میں بتا دیا تھا کہ ایک کپ میں نے وائٹ والی ڈال لی تھی ماش کی دھولیوی اور آدھا کپ جو ہے میں نے مون کی دھولیوی ڈال لی تھی اس کو بھگو کے اس کو پیس کے اس طرح کر لیا تھا اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں یہ جائے گی یہ چٹنی میں نے میٹھی چٹنی پیس لی ہے یہ میٹھی چٹنی میں نے تیار ہوگا یہ املی کی کہ میں نے میٹھی چٹنی تیار کر لی ہے یہ ہے چاٹ مسالہ اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ ہم ڈالیں گے اور یہ جو ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ رہا دہی یہ دیکھیں یہ ہم نے لے لیا ہے دہی ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور چلیں اب ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اور دائی بڑے ہم دائی بڑے فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ ڈال رہی ہوں ہم تھوڑے بڑے ہی بنائیں گے کیونکہ یہ بڑے ہی بکشورت لگتے ہیں دائی بڑے یہ بڑے ہی اچھا لائے گا یہ چھوٹے اچھے نہیں لائیں گے یہ ہو رہے ہیں فرائے یہ دیکھیں بس میں نے اسے ڈال دیا تھا نمک کی پانی میں اب میں یہ دائی بڑوں کو نکال لیوں یہ ہاتھ کی مدد سے سپریس کر کے دیکھیں سارا پانی اس کا میں نے ریموف کر آئے ہوئی میں پلیٹ میں رکھتی جاؤں بہت ہلکی ہاتھ سے ہم اسے پریس کریں پریس کے پانی نہیں کلی ہے تو میں سارٹ پہ رکھتی جاؤں اسی طرح سے ہم اپنے اور بڑوں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اپنے بنا رہے ہیں دائی بڑے یہ دیکھیں یہ پہلے ہم ڈالیں گے یہ دہی ہم نے ڈالا یہ دیکھیں دہی ہم اس میں رکھیں گے اب بڑے ٹھیک ہے پہلے اس کے اندر ہم لائیں گے چاٹ مسالے کی یہ آگیا ہے یہ گرین چپنی بڑے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم بائٹ لیں گے تو نیچے والے بائٹ سے لیں گے پر بائٹ دکھ ہمارے اندر اس میں فلیور آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ رہی ہماری چٹمی سموتھنی چٹمی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال لیں اس کے اندر یہ ہم نے ڈالی چٹمی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں ہم ڈال لیں گے چٹمی اس کے اندر ہم اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں یہ بڑے ہم اس کے اندر اس طرح کر کے رکھیں گے بڑے اس طرح اس طرح سے اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے ہم نے اس طرح سے رگ دیا ہیں اور یہ ایک رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب ہم دوبارہ اس کی لیئر لگائیں گے دیکھیں یہ لگا رہے ہیں ہم یہاں سے اس کی لیئر تھوڑے تھوڑے سے ہمارے جس سے دہی بڑے بھی دکھنے چاہئے بلکل ہی پورا وائٹ نہیں ہونا چاہئے نیچے دہی بہت ہے تو اس کی اگر ہمارے پڑ سے یہ تھوڑے تھوڑے سے دہی بڑے دکھنے چاہئے یہ ہم پھر وہی سٹارٹ کریں گے اور اب میں کروں گی اپنے ہاتھ کی مدد سے کیونکہ چمچے سے مجھ سے بھائی ایسے کوئی کام نہیں ہوتا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ اس چارٹ مسالے کی جو خوشبو آ رہی ہے نا ہوا بڑے زبردست وہ ہمارے ٹھیلے والے بھائی جو ہوتے ہیں جو بناتے ہیں یہ ہم ڈال رہے ہیں اس پر اپنا خوبصورت لکھا رہا ہے یہ ہر جو بھی آپ جسے دہی بڑا ہم اٹھائیں گے تو اس کے اندرے فلیور ہوگا یہ ہم نے کر دیا اب ہم اس پر ڈال دیں گے پھر دوبارہ وہ ہی خٹی میٹھی چٹنی ہم نے تو خرمیٹھی چٹنی بنائی ہے تو اس میں خٹا فلیور بھی ازاریں چکے ملی کی بنائی ہے ہم نے اچھا جو کل کا ویلوگ جو ہونے والا ہے کچھ سپیشل ہونے والا ہے تو میں کیا سپیشل ہوگا تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے دیکھیں 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 ہماری فل گارڈیشن وہ یہ ہو گئے ہمارے دیکھیں 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 یہ کھانے میں اتنا ہی اچھے ہوں گے اور یہ تھوڑے خرنچ ہی ہوں گے دیکھیں یہ ہے ہمارے چنے کے دال کریلے اور یہ ہے ہم نے تئی بڑے بنائے ہیں آج اور چنے کے دال کریلے کے ساتھ روڈی ہے اور یہ ہم نے بنائیے پھیکی لسی چنے کے دال کریلے کے ساتھ میں پیوں گی ہاف اور یہ پییں گے پھول مریم لسی پیتی ہی رہی ہے تو میں نے پھیکی لسی بنائی ہے اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں چنے کے دال کی کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ آپ دیکھی مڑے بھی دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو آئیئے بسم اللہ کی جیئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا دستخان اسی طرح سے سجا رہے ہیں آپ کے روزی رس میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے باب بھائی بیٹوں کے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور انہیں ترقی دے ہمیشہ خوش اور آباد رہے اور اسی طرح سے آپ سب کا دستخان سجا رہے ہیں اور آپ کے طفیل ہمارا بھی دستخان اسی طرح سے سجا رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ ملتے ہیں ہم ایسا تیسی طرح سے بنے رہیے گا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کھانے کے بعد جی ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے چائے بھائی بھی پی لی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں باتیں کر رہے تھے تو یہ ابھی کھانے سے تھوڑے در پہلے آئے تھے وہ پھر یہ دوبارہ چلے گئے ہیں کس دوست کے پاس اپنے کام سے تو یہ کہ ویورز ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹس کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں مجھے سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین اور آپ کا دستخان ہمیشہ وسی رہے آپ لوگ اسی طرح سے خوش ہو خور رہا اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں گزارے آمین آپ کے بڑوں کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر اوپر سلامت رہے اور جتنے بھی مومن مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین سمہ آمین ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا کرے آمین اور انہیں کے توفیل اللہ تعالیٰ میرے اببہ کے درجات بلند کرے ان کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا کرے آمین اور ان کی مغفرت کرے آمین سمہ آمین اور اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ یہاں ختم کرتی ہوں کل ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی صبح ایک پیاری صبح اور پیاری پیاری دعاوں کے ساتھ اور نیک تمناوں کے ساتھ انشاءاللہ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ